اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں کہ وہ ہے سپورٹنگ آف دا اپرلیم ٹھیک ہے یہ جو موڈل ہے نا ہمارے پاس اس میں صرف ہمیں سپر فیشل مسلز نظر آئیں گے ٹھیک ہے اوکی سو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈلٹوائیڈ ریجن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمیں بلک مسل نظر آ رہا ہے نا آم پر This is the ڈلٹوائیڈ مسل ٹھیک ہے ڈلٹوائیڈ مسل کے بعد ہم نے اسکیپولا پہ جانا ہے ٹھیک ہے This one is a scapula یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ دورسل اسپیکٹ ہے اسکیپولا کا مطلب اسٹیریل اسپیکٹ ہے یہاں پر سپائن آف سکیپولا ہوتی ہے اس کے نیچے جتنا بھی مسل ہوگا وہ انفرسپینیٹس ہوگا اور اس کے اوپر ہمارے پاس سپرسپینیٹس مسل ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو ہمارے پاس مسل نظر آ رہی ہے نا ٹھیک ہے یہ والی مسل یہ ہمارے پاس لیٹس میں سٹوٹس آئے ہیں کیوں کیونکہ یہ سارا بیک ہے تو بیک سے جب مسل آتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جاتی ہے ٹھیک ہے یہ one this one is the لیٹس میں سٹوٹس آئے اور انزیٹ کہاں پر ہوگی یہ انٹر ٹوبرکولا سلکس آف دا ہیمرس میں ہمارے پاس انزیٹ ہوگی between the پرونیٹر between the pectoralis major and the teres major اب وہ دو مسلز کہاں پر ہوں گے pectoralis major and teres major یہ ہم ہیمرس ہے ٹھیک ہے this one is the pectoralis major کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس دیکھیں نا یہ anterior ہے یہ جو میرا ہاتھ ہے نا for example this one is the pectoral region ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مسل کیا ہوگی pectoralis major مسل ہوگی اور یہ کہاں پر انزیٹ ہوگی یہ لیٹرل لیپ آف دا انٹر ٹوبرکولا سلکس پر انزیٹ ہوگی اس کے بالکل نیچے ہمارے پاس یہ نظر آ رہی ہے this one is the tds major یہ کہاں پر انزیٹ ہوگی یہ میڈیل لیپ آف دا انٹر ٹوبرکولا سلکس میں انزیٹ ہوگی so pect major and the tds major اور ان کے درمیان میں ہمارے پاس کیا انزیٹ ہوگی this one is the latissimus dorsi ٹھیک ہے یہ اس کے بیچ میں انزیٹ ہوگی اب ہم ونٹرل اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے of the scapula یہاں پر ہمارے پاس جو مسل ہوتی ہے that is the subscapularis muscle this one is the subscapularis muscle اب ہم آتے ہیں four arm پر ٹھیک ہے four arm کی ہم ذرا دیکھیں گی کہ اس کے دو پارٹس ہوتی ہیں ایک flexor part ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس کن سا پارٹ ہوتا ہے extensor part ہوتا ہے یہ جو ہمیں view نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے this one this is the flexor portion of the four arm a flexor portion of the four arm میں جو ہمیں major muscle ہوتی ہے that is the biceps break eye so these two heads this one and this one these two heads are the heads of biceps break eye ignore this muscle this is the technical error of this link of model ٹھیک ہے یہ کوئی muscle نہیں ہے یہ ہمارے پاس جو deltoid کے نیچے draw کیا گیا نا یہ والا muscle اس کو ignore کرنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے biceps break eye اب ہم جب اس کا front view دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ arteries نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس axillary artery ہے axillary artery at the border of lower border of trees major ہمارے پاس continue کرتی ہے as the break eye یہ ہمارے پاس break eye artery آ رہی ہے جو کہ دو برانچز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے radial artery and ulnar artery اب یہ جو ہمیں nerve نظر آ رہی ہے this one is the muscle cutaneous nerve muscle cutaneous nerve کے نشانی کیا جاتی ہے کہ وہ crackle break eye اس کو pierce کرتی ہے so یہ nerve کے بالکل نیچے ہمارے پاس یہ کیا مسئل ہے this one is the crackle break eye muscle cutaneous اور crackle break eye بالکل ایک ساتھ پڑے ہوں گے so this is the crackle break eye cracobrachialis کے نیچے ہمارے پاس brachialis muscle ہوتی ہے cracobrachialis and brachialis and biceps اس کو ہمیں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ biceps کے نیچے دو muscles ہوں گی cracobrachialis and the brachialis اوپر ہوگی cracobrachialis اور نیچے ہوگی brachialis so this is the flexor compartment of the arm یہ جو ہمیں nerve نظر آ رہی ہے this is the median nerve ٹھیک ہے یہ ہمیں four arm کو supply کرتی ہے this one is the median nerve اوکے then we move to the extensor compartment of the arm extensor compartment میں ہمارے پاس دو muscles ہوتی ہیں انکونیس جو کہ ہمارے یعنی یہ جو لئر کنڈائل of the ہمراس یہاں پر نظر آ جاتی ہے اور ایک مسئل جو میجر مسئل ہوتی ہے that is a ٹیری ٹرائسپس ٹھیک ہے ٹرائسپس بریک ہے ایکی تھری ہیڈز ہوتے ہیں یہ اس کے لیٹرلی ہمارے پاس لیٹرل ہیڈ آف دا ٹرائسپس بریک ہے ہی ہوتا ہے اور اس کے نیچے یا میڈیلی ہمارے پاس میڈیل ہیڈ آف دا ٹرائسپس بریک ہے ہی ہوتا ہے یہ جو میڈیل ہیڈ ہوتا ہے ٹرائسپس بریک ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا حالانکہ یہ لارجسٹ ہیڈ آف دا ٹرائسپس بریک ہے یہ لیکن یہ اتنا آبیئس نہیں ہوتا موڈل میں ٹھیک ہے تو یہ تین ہیڈز ہوگے ہمارے پاس ٹرائسپس کے this is دا ایکسٹنسر کمپارٹمنٹ آف دا آم now ہمارے پاس ہوتا ہے کمپارٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسٹنسر کمپارٹمنٹ پرس ہمارے پاس کمپارٹمنٹ آف دا فور آگ اس میں فائیف سپرفیشل ہوتی ہیں تین دیپ مسلز ہوتی ہیں ہمیں یہاں پر سپرفیشل مسلز نظر آئیں گی پرس آل ہیڈینٹیفائی سپرکچر بیری امپورٹنٹ دیٹ اسے فلیکسر ریٹینو کلم یہ جو ہمیں بلیو بین نظر آرہا ہے اسے فلیکسر ریٹینو کلم کے اوپر جو مسل ہوگی فلیکسر پالمیری لونگس یہ جو مسل جاری ہے یہ سپرفیشل جاری ہے اس ریٹینو کلم کے اسے فلیکسر پالمیری لونگس یہ ہمیں جو نظر آرہی ہے اس لئے ہم اس کو ریٹینو سائید بھی کہہ سکتے ہیں لیٹر سائید بھی کہہ سکتے ہیں پالمیری لونگس اور اس لئے ہمیں نظر آرہی گا اس لئے اس لئے اس لئے فلیکسر کار پائ النار اس لئے النار ریٹینو پالمیری لونگس اب یہاں پر ہمارے پاس دیپریشن میزر آتا ہے that is کیبتل فوسا کی میڈیل بانڈری بنا رہتا ہے پرونیٹر ٹیریز جو کہ ہمیں اس موڈل میں اتنا اووییس نہیں پرونیٹر ٹیریز اور پرونیٹر فوسا کی جو لیٹل بانڈری بنا رہتا ہے that is دریکیو راکیو ریول ریول is ա ریول سا دریکیو ریول ریول نرف then we move to the extensor compartment of the okay اگر ہم دیکھیں نا یہ دو muscles ہیں ان کے نیچے ہمارے پاس ہوتی ہے پرونیٹر ٹیریز پرونیٹر کوارڈٹس اور پرونیٹر کوارڈٹس کی جو دریکشن ہے فائبر کی وہ ایسے ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے سو اس کے ڈیپ یہ جو مسل نظر آرہی ہے نا this is a proniٹر کوارڈٹس then we move to the extensor compartment of the four آر ایکسنسر کبارٹمنٹ of the four آر میں ہمارے جو میجر سپرفیشل مسل نظر آتے ہیں اس میں سے جو سپرفیشل ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ آٹھ ہوتے ہیں سیمن ہوتے ہیں اور ڈیپ ہمارے پاس پانچ مسل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں observe کریں گے جو میجر مسل نظر آرہی ہے that is the extensor ڈیجی ٹورم اچھا this is the extensor retinocolom here is the extensor retinocolom اس کے ڈیپ ہمارے پاس ہوگی extensor ڈیجی ٹورم جیسے flexor ڈیجی ٹورم ہے بیسے یہاں پر ہمارے پاس extensor ڈیجی ٹورم ہے یہ extensor ڈیجی ٹورم ٹھیک ہے یہ جو آرہی ہے this is the extensor ڈیجی ٹورم میں نے کہا تھا یہ مسل لیلٹائیڈ کے نیچے نا اس کو ignore کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو مسل نظر آرہی ہے this is the brachioradialis ہم آرہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو کیبیٹر فوسیلز کا radial یا lateral border بنا رہی ہے so this is the brachioradialis which is also extensor muscle brachioradialis کے بالکل ساتھ پڑا ہوگا extensor carpi radialis longus یہ extensor carpi radialis نہ دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے longus اور ایک ہوتا ہے bredis یہ جو laterally ہے نا this one is the extensor carpi radialis longus یہ جو brachioradialis کے بالکل ساتھ پڑا ہوگا ہے extensor carpi radialis longus اور اس کے بھی ہمارے پاس جائیں کے ساتھ تو کیا پڑا ہوگا extensor carpi radialis bredis ٹھیک ہے تین مسلز brachioradialis extensor carpi radialis longus and bredis then ہمیں یہاں پر دو مسلز یہ تھا ایکسنسر دیجی ٹورن تھا نا یہاں پر ہمیں میں زوم کر دیتا ہوں ذرا یہ دو مسلز ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو مسلز یہ basically کیا ہے یہ anatomical snuff box کا anterior border ہے کون کو اسی مسلز ہوتی ہیں جی ابڈکٹر پولیس longus and the extensor polis is bredis یہ جو مسل ہے یہ دو مسلز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں سے یہ والی مسل is the abductor polis is longus اور یہ والی extensor polis is bredis ہے اور یہ دو مسلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے جی انٹیریر border of the anatomical snuff box بنا رہے ہیں تو یہ دو مسلز ہو گئے extensor carparadialis longus ہو گیا اب یہ ڈیجی ٹی مینیمی ہے اس کے لیے ایک نہ ہمارے پاس مسل آ رہی ہوتی ہے that is called the extensor ڈیجی ٹی مینیمی ٹھیک ہے یہ سارا ہمارے پاس تھا یہ جو ٹینڈنس نظر آ رہے ہیں نا یہ تھا ڈیجی ٹورم اس کے برکل ساتھ ہمارے پاس پڑھی ہوگی یہ ڈیجی ٹی مینیمی ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے ایسے ڈیجی ٹی مینیمی کے پاس جا رہا ہے so this is the extensor ڈیجی ٹی مینیمی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ extensor ڈیجی ٹی مینیمی کے آگے یہ جو مسل ہے یہ ہمارے پاس کون سی ہوگی extensor ڈیجی ٹی مینیمی والی سائیڈ ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں یہ میرا ہینڈ ہے یہ جو ڈیجی ٹی مینیمی والی سائیڈ ہوتی ہے نا this is the ulnar سائیڈ اس کو ہم اس لیے ہم نے کیا کہا ہے extensor ڈیجی ٹی مینیمی والی سائیڈ ہے اور یہ والی ریڈیل سائیڈ ہوتی ہے یہاں پر جتنی بھی مسل آئیں گی نا تھم والی سائیڈ پر وہ extensor یعنی وہ ریڈیل سکے لائیں گی so this was all about the spotting of the upper link thank you